جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں کہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم جائیں ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے نہ کوئی غم کرو نہ خوف خوشیہ مناؤ اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا اللہ کی ربوبیت پر اتمنان جب انسان کو ہو جاتا ہے میرا رب اللہ ہے ربی اللہ انسان کے لئے نہ کوئی کھٹکا نہ کوئی خطرہ نہ کوئی خوف نہ کوئی حضن جو کچھ ہو رہا ہے کس کے اذن سے ہو رہا ہے اللہ کے اذن سے اللہ کے اذن کے بغیر پتہ تک نہیں ہلتا یہ کوئی اندہ بہرہ مادہ نہیں ہے جس سے مجھے کوئی خوف ہو اندہ بھیسہ چلا رہا ہو اس سے تو درنے کا ہر انسان کو درنا چاہیے نہ معلوم کس کو ٹکر مار دے لیکن نہیں اس کائنات کو چلانے والا ایک سمیع و بصیر خدا ہے وہ جو میرا دوست ہے میرا ولی ہے اللہ ولی اللذین آمنو یخرجوہم من الظلماتی لنور اللہ اہل ایمان کا ولی ہے ساتھی ہے پشت پناہ ہے مددگار ہے حمایتی ہے بتائیے جس سے یقین ہو جائے کہ اللہ میرا مددگار اللہ میرا محافظ اللہ میرا پشت پناہ اللہ میرا حمایتی اس کے لئے کوئی خوف ہوگا اس سے کوئی ڈر ہوگا میں مثال دیا کرتا ہوں بہت سادہ پنجاب کے دہات کی تو بڑا چودری ہے اور کوئی غریب کسان ہے اس غریب کسان کی کہ جانوروں کو ہر وقت اندیشہ ہوگا چوری کا کوئی میری بحث کھول کر نہ لے جائے کوئی میرا بیل کھول کر نہ لے جائے لیکن جس کے بارے میں یہ سب کو معلوم ہو کہ وہ جو بڑا چودری ہے وہ اس کا دوست ہے اس کی بچیاں کو کوئی خوف ہوگا اس کی بحث پر کوئی ہاتھ ڈالے گا اسے کوئی اندیشہ ہوگا نہیں کیوں کہ وہ بڑا چودری بڑا اس کا یہاں کسردار جاگیردار سب کو معلوم ہے وہ میرا دوست ہے کوئی میرے خلاف اقدام نہیں کر سکتا اس دنیا میں یہ چھوٹی سی بات اگر آپ کے دلی اتمنان اور سکون کا باعث بن سکتی ہے تو درہ تصور کیجئے میں لفظ تصور استعمال کروں گا صرف اس لیے کہ اس کا ہم جس کو کہتے ہیں ادراک اور شعور کر نہیں سکتے اگر کے ساتھ کر سکتے ہیں اگر یقین ہو کہ اللہ میرا مددگار اور یقین ہو کہ اللہ ہر آن میرے ساتھ ہے پھر کوئی خوف کس کا خوف کوئی شیع اللہ سے بالاتر ہے کوئی قوت اس سے زیادہ طاقتور ہے کوئی اس کے ارادے کو بدلنے والا ہے کوئی اس کی مشیعت کے آڑے آنے والا ہے یہی بات ہے جو حضور نے فرمائی ہے ایمان کا حاصل ہے لبے لباب کہ دیکھو اچھی طرح اس بات کو ذہن نشین کر لو اگر تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر جو کچھ اللہ نے لکھ دیا ہو اور تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر وہ شیعہ جو اللہ نے تیہ کر دی ہو آپ پھر میں کہوں گا ذرا تاری کیجئے اسے فرض کیجئے اسے سوچئے اگر اس حدیث پر ہمارا دل ٹھکا ہوا ہو تو کسی سے ڈر ہوگا یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے یہ میری ریپورٹ خراب نہ کر دے یہ میری انکریمنٹ نہ رکوا دے یہ میرا یہ نہ بگاڑ دے یہ میرا یہ نقصان نہ پہنچا دے اس کا ڈر اس کا ڈر اس کا خوف اس کی خوشحامد اس کے لئے جا کر ترہ ترہ سے اپنی عزت نفس کو ضلیل کروانا اس کے سامنے یہ سب کچھ کیوں کرتا انسان جب سمجھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں میرا کوئی نفع ہے اس کے ہاتھ میں میرے لئے کوئی ضرر ہے یہ مجھے کوئی گزند پہنچا سکتا ہے یہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے یہ میرے کوئی کام بنا سکتا ہے یہ میری کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہے اسی کا نام شرک ہے جہاں آپ نے یہ سمجھا کہ غیر اللہ کے اندر کوئی طاقت موجود ہے وہی شرک ہے بوتوں سے تجھ کو امید خدا سے نامیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے شرک تو یہ ہے جس پر بھی تمہیں یہ خیال ہے کلمہ ہے یہ کلمہ سوم لا حولہ ولا قوت الا باللہ ذرا اس پر دل کو کبھی اگر آپ تصبر کریں پھر فرض کریں دل ٹھک جائے اس پر کوئی طاقت نہیں یہی بات تھی جو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی وسیعت میں اپنے بچے سے کہی یارویں دینے والے ہیں لیکن حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی وسیعت اور تعلیمات کو کتنے لوگ ہیں تو جانتے ہوں یہ جن مقامات تک پہنچے ہیں وہ کس چیز کی بدونت پہنچے ہیں انہوں نے جو پیغام دیا وہ کیا تھا اے میرے بچے جس طریقے سے قرآن مجید میں حضرت لقمان کی نصیحتیں جو ہے نقل کر دی گئی ہیں میں یہ ارز کروں گا بالفرض اگر قرآن حضرت عبدالقادر جیلانی کے بعد نادل ہوا ہوتا تو شیخ عبدالقادر کی یہ نصیحتیں بھی قرآن میں درج ہوتی ہیں اتنی اوچھی نصیحتیں ہیں اے میرے بچے اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے لا فائل فی الحقیقت و لا موثر الا اللہ اس کائنات میں نہ کوئی فائل حقیقی ہے نہ موثر حقیقی ہے سوائے اللہ کے کسی شئے میں کوئی تاثیر نہیں اگر اللہ نہ چاہے آگ جلا نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے پانی ڈبو نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے زہر ہلاک نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے تو دردر پہ کیوں سر جھکاتے ہو دردر پہ کیوں جبین سائی کرتے ہو سب کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو ایک اللہ سے مانگو ایک اللہ کے سامنے جبین سر پر اپنی جبین رکھو لا فائل فی الحقیقت و لا موثر الا اللہ نظر آتا ہمیں کہ پانی پیاس بجھا دیتا ہے پیاس بجھانے کے صلاحیت پانی میں نہیں ہے اللہ کے اذن سے کھانا بھوک مٹا دیتا ہے بھوک مٹانے کے صلاحیت کھانے میں نہیں ہے اذن رب میں ہے دیکھئے یہی یقین تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے سامنے سمندر آ گیا ہے قوم دیکھتی ہے پیچھے کہ گرد و غبار کا توفان ہے معلوم ہوا کہ فیرون اپنے لشکر سمیت آ گیا ہے لشکر جب چلتا تھا تیز رفتاری کے ساتھ تو گرد و غبار کا جو توفان اٹھتا تھا اس کا تصور کیجئے اور لمحہ بلمحہ وہ قریب آ رہا ہے پوری قوم نے کیا کہا ہے اے موسیٰ انہا مدرکون اے موسیٰ ہم پہ پکڑے گئے قرآن مجید میں تو یہاں وہ باتیں نہیں لکھی ہیں لیکن تورات میں یہ درج ہے کہ بنی اسرائیل جھگڑنے لگے دستو کر ایمان ہو گئے موسیٰ کے ساتھ موسیٰ ہمیں یہاں مروایا لاکر اس سے تو ہم ہی بہتر تھے وہاں کھانے کو ملتا تھا زندگی تو تھی بیگار ہم کر رہے تھے موت تو نہیں تھی اب جو کچھ ہوگا اس کا تصور کرو جس طریقے سے ہمارے ٹکڑے اڑائے جائیں گے تو لڑ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ تورات کی تفصیل ہے قرآن میں صرف اتنا آیا ہے پریشان ہو کر انہوں نے کہا انہا مدرکون موسیٰ ہم تو پکڑے گئے اس وقت موسیٰ کا جواب کیا ہے نہیں میرے ساتھ میرا رب ہے وہ راستہ دے گا بتائیے کہاں راستہ نظر آ رہا ہے یہ ہے ایمان بالغیب راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے جیب میں پیسے ہوں اور تب دل کو اتمنان ہے تو ایمان کس پر ہوا پیسے پر اللہ پر نہیں جب وسائل و ذرائن نہ ہو اور پھر یقین ہو کہ اللہ مسبب الاسباب ہے وہ اسباب کا پابند نہیں ہے وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے اسباب اس کے محتاج ہیں اگر یہ یقین ہے تو اللہ پر ایمان ہے یہ نہیں ہے تو تمہارا ایمان اسباب پر ہے وسائل پر ہے ذرائع پر ہے مادیات پر ہے اللہ پر نہیں اس وقت کہاں راستہ تھا وہ راستہ تھا سمندر ہے اور ادھر سے لشکر آ گیا ہے اب دیکھئے ایمان کہہ دینا آسان ہے جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے لیکن اس کا یقین قائم ہو جائے تو زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے